تو حضور نے فرمایا جدیل تم زیادہ آیا کر ہمیں تم سے ملنے کا بڑا شاکت فرمایا یا رسولہ جیسے آپ پابندے الہی ہیں میں بھی پابندے الہی ہیں میں اللہ کی مرضی کے بغیر ہل بھی نہیں سکتا جیسے آپ سے کوئی عمل سرزد نہیں ہو سکتا خدا کی مرضی کے بغیر میں بھی خدا کی مرضی سے آتا جاتا ہوں میں کسی اور چیز کا مجھ پہ کوئی آرڈر یا خواہش کا تسلح دی تو اسی طرح ایک دفعہ حضور نے جب خضور کے معاملے میں بداہر لگا کہ خطا کی اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رسول کو پتا نہیں تھا کہ خضور کی یہ فصل کیسے تو خدا کی قسم اتنا بڑا حصول رسول اللہ نے اس مسلم معاشرے کو بخشا کہ پیروں فقیروں کی دعاوں پر اپنے ٹیکنیکل پروجیکس کو تینا کیا کر رسول اللہ نے اس خطا میں شریک ہو کر آپ تک ایک میسج پہنچایا کہ انسانی زندگی اور تجربہ کو کبھی لک نہ کرو اگر ایک چیز ہزاروں سالوں سے تمہارے تجربے میں چلی آ رہی ہے تو ایک پیر کی دعا نہ لو کہ وہ تجربہ اُلٹ جائے ورنہ تمام علوم و فنون پھر غلط ہو جائیں گے اور کسی وقت بھی کوئی موجزاتی کرشمے کی تلاش میں ساری دنیا رہ جائے گی جیسے آج پوری کی پوری قوم ہر چینج پہ موجزے کا گمان کرے حالکہ حالات تو وہی ہیں جو پہلے تھے سو ابھی ہم تو کردار و اخلاق میں ویسے ہی ہیں جیسے پہلے تھے تو اسی طرح تمام معاملات میں جو بظاہر آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حلقی پھلکی جو آپ کو لگتی ہے ڈیوی ایشن لگتی ہے وہ ڈیوی ایشن نہیں ہے فار ایکزامبل رسول اللہ وہ بات آپ کو کیوں غیب کی بتائیں گے وہ بات کیوں غیب کی بتائیں گے جس بات کے بتانے سے آپ کو یہ گمان ہو کہ اللہ سے آزاد بھی کوئی غیب ہے اللہ سے آزاد بھی کوئی غیب ہے اور خدا و اندے کریم کے رسول اتنے ہی آپ کو ٹوٹل ہی کنٹرول شخص کے مو سے کیا بات نکلے گی کیا بات نکلی گی جو اللہ کے بغیر نکلے گی وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغِ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے خدا و اندے کریم کے ہم مسئلے کو بہتر انڈرسٹین کر سکے اور میں آپ کا شکر گزار ہوں نماز کا وقت ہے اور جا رہا ہے فاتین و حضرات ویلکم بیک بس آپ سے ایک استعداد کرنی ہے کہ اتفاق پہ میں یہاں پہنچا میں تو نارمل فیلیکل کنڈیشن میں نہیں تھا مگر اللہ نے محضر کی اور موضوع وسیلہ بن گیا بات سکنگر نہیں تھا تو اب میں اپنیشن کے بعد تو پرٹیکلر سیچوشن جارا تھوڑی سی ڈی پیو رید ہو جاتی ہیں تو سوال جرہ ایکسسیب نہیں میرا کی دن چاہتا ہے کہ اگر خدا مجھے توفیق دے تو میں آپ مل سے ہر ایک سوال کا جواب دیکھیں نہیں مگر بالکاتھ معاملات کی سردی، خنکی، تھنگٹ اور یہ ایسی حالات ہیں جس میں شاید میرے گلے کی خرابی بھی ایک حضر ہے تو میں میں نے سوال کی طریقہ سے پہلے کی انسی ہے جو میں نے نے سوال جاراں سے پہلے کہ میں نے باتشیت شروع کروں میں چونکہ آپ لوگوں نے اکتاب میرا کچھ ایسا دوستانہ ہے کہ میں یہ فاہم کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو سالانہ ایکیڈیمک اور انتلیکشل اور ریلیجس سیکشن ہوتا ہے وہ اس کی تیاریاں ہم نے شروع کر دیئے کیونکہ اس طفعہ اور اس کے لئے ابھی سے آپ لوگ میں نے کچھ دوستوں کو کہہ دیا ہے تو یہ عید کے فوراں بعد ایک دوستانہ مثال بھی ہوتا ہے اور ایک بہت بڑی ذہنی علمی گفتگو کا باعث بھی بنتا ہے جو ہمارا اکسریشن اس کا عنوان بھی دشاری ہو چکا ہے the concept of accountability in villages اور نظریہ احتساب فی الاسلام تو انشاءاللہ و تعالی next moment ہم بھی come together on that particular occasion اللہ آپ کو بھی اور مجھے بھی توفیق دیکھ اس وقت تک ہم زندگی کی برات لیتے ہیں اللہ ہوا بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا role of muslim through the history has only been philosophical and in the field of fiqh مسلمانوں کا تاریخ میں جو role رہا ہے وہ صرف philosophy یا fiqh تک محدود رہا ہے اور آج کے دور میں یہ صرف فتنے تک پہنچے ہیں ایسا کیوں داکٹر صاحب سے چھوٹی سی ایک ارس کر دوں مسلمانوں کا role کبھی بھی تاریخ میں philosophy اور fiqh تک محدود نہیں رہا ایک تو یہ understanding اپنی correct کر لیں اس کی چھوٹی سی مثال یوں دیکھیں کہ اگر گریس گریگس نے جو لائبری بنائی جہاں سے مسلمانوں میں بہت علم حاصل کیا الیکزنڈریا اس کے ختم ہونے کے بعد مامون رشید کے دور میں جو مسلمانوں نے اس کا پیرلل بنایا بیت الحکمہ اس کے اندر سات سو ہزار کتاب موجود تھی جو آج بھی شاید ہی کوئی دنیا میں لائبری ہو جس میں سات سو ہزار کتاب ہو secondly ابھی بھی اگر آپ گوھر کرو تو 11th century تک مسلمانوں نے جو scientific اور technological development کی اس کی بہت زندہ مثال آج بخارہ میں وہ observatories ہیں جن سے کہ آپ cosmology کے ان اصولوں کو مرتب کر سکتے ہیں جو آج سچ ہیں آج بھی اتنے ہی سچ ہیں جتنے کے latest numerical values ہیں جو ابن بطوتہ نے distance نکالا to the horizon salt ranges پہ کھڑے ہو کے اس میں اور آج کے horizon کے difference میں صرف three degrees difference نکل سکا value difference سو اس بات کو ذہن میں ہرگز نہ رکھیں کہ مسلمان صرف فلسفے اور فقہ اور فتنے تک رہے مسلمانوں کا بہت زیادہ اور بہت بڑا رول ہے تاریخ میں it is only a couple of hundred years previous جس میں کہ ہم fall کی طرف گئے ہیں 11th to 13th century تک we have been on the peak of the development of scientific technologies ایک سوال ہے جہلم سے حساب کرتے ہیں کہ قرآن میں سات زمینیں اور سات آسمانوں کا تصور ہے کیا آپ کے خیال میں قیامت سے پہلے انسان اس قابل ہو سکتا ہے کہ وہ ان تک رسائی کر سکے خاصلہ حضرات یہ سوال تو بہت بہت شاہ ہے اصل میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ پوری کائنات جو ہے یہ کتاب حکیم سے کھلتی ہے اور بہت ساری ایسی باتیں بہت ساری ایسے لوگ ہیں جو کتاب حکیم تک رسائی نہیں پہا سکے بہت سے پڑھنے والے ایسے ہیں جیسے جو آیات الہی کے مفاہین سمجھنے سے کاثر ہیں ایک جامپل مجھے آج تک یہ بات بہت پریشان کرتی ہے شاید آپ کو میں یہ کلو دوں تو آپ کو بھی حیران کل لگے کہ ہمارے جتنے سکول آف تھوٹس ابرے ہیں عالم اسلام میں اکیدامک سکول آف تھوٹس ابرے ہیں جنہوں نے مبادیات ریلیجن پہ اور املیات ریلیجن پہ تو بہت زیادہ زور رکھا اور وہ قصاوف کے یا قرآن کے عالی ترین علوم کی رسائی تک ان لوگوں کی وجہے ان کو آگے بڑھانے کی ان سے پیچھے اٹھتے ہیں مگر جب میں قرآن کی ایک آیت پڑھتا ہوں تو مجھے انتہائی حیرت سے واسطہ بڑھتا ہے کہ حضرت سلیمان کے دربار میں ایک جن نے کہا کہ اگر اے سلیمان اگر تو مجھے اجازت بخشے تو میں تیرا تخت جو ہے یہ آدھے دن تک تیرے دربار میں پہنچا تھا مگر قرآن یہ کہتا ہے کہ ایک وہ شخص جسے ہم نے کتاب کا علم بخشا تھا ایک وہ شخص جسے ہم نے کتاب کا علم بخشا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ چاہو تو میں اسے پلک جھپکنے میں آپ تک پہنچا تھا تو خالدین و حضرات یہ بڑے افسوس سے کہنا بڑھتا ہے کہ وہ ایک شخص جو کتاب کا علم رکھتا ہے اور وہ جسے اللہ تعالیٰ نے اتنی فتوحات بخشی کہ وہ میٹر کو توانائی میں ڈھان لیتا ہے اور توانائی کو میٹر میں ڈھان لیتا ہے وہ ہمارے منصہ شہود پہ آج کل نظر نہیں ہاتی کہیں اس کی بنیادی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ ہم اتنے زیادہ اکیڈامیکل ہو گئے ہیں اتنے زیادہ عملیت پسند میں ہماری جارہیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ ہم عمل کے پیچھے نیاد خلوص اور محبت اور رجوع اللہ کے اس بنیادی فلسفے سے غفلت پکڑ گئے ہیں جو بنیاد ہیں عمل کے عمل اس کی بنیاد ہے بلکہ نیاد بنیاد ہیں عمل کے ان عمل آمال و بنیاد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کام کے بارے میں تمہیں شبہ ہو گئی اچھا ہے برا ہے تو اسے دل پہ رکھو دیکھیں آج کا فلسفہ ہے آپ کو دل کا قائل نہیں ایک کمپیوٹر آئیز برین کا قائل ہے مگر آپ نے کبھی سوچا کہ ایک برین سے جس میں ہم نے ڈیٹا نہیں ڈالا ہوا اگر اس میں ہم نے بیٹل آف پلاسی کا سن نہیں ڈالا ہوا تو کوئی برین دنیا پہ ایک کا موجود ہے جس سے یہ پوچھا جائے وَوَٹِسْ دِهِئِرَ آفْدِ بیٹل آف پلاسی اور اگر اس میں پہلے تھے ڈیٹا نہیں ڈالا تو وہ جواب نہیں تو دماغ کی حیثیت ایک ڈیٹا کنٹرول ڈیٹا بیسٹ اور ڈیٹا فیڈ حیثیت اور مگر اس میں صلاحیت یہ ہے کہ مطلوبہ ڈیٹا سے اپنے نتائج بھی احض کر سکتا ہے مگر جو بنیادی تھوٹ پراسیس ہے وہ فیلنگ سکتا ہے اب سوچ کی بات ہے کہ ابھی علماء اسلام نے اور دوسرے بھی کسی بڑے سائیکارجس یا پیرا سائیکارجس نہیں یا مفکر مشرق و مغرب کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے ابھی تک کلبی علوم پر ریسرچ کیوں ہاں ایک دفعہ سالز ایکسپیرمنٹ میں جب وز وز نے یہ کہا کہ my heart leaps up when I see a rainbow in the sky تو اس پر ایکسپیرمنٹ ان کو ہم سالز ایکسپیرمنٹ کہتے ہیں کہ جن میں دل سوچتا ہے اور انہوں نے ثابت کیا کہ دل سے ایک فیلنگ ہے جو دماغ کے کمپیوٹر تک پہنچتی ہے اور یہ آدھا سیکنڈ لیتی ہے ٹائم میں اور پھر دواغ جو ہے اس پوری کیفیت کو رنگ و بھو شکل و صورت ادا کرتا تو باچھے کہ اگر ہم قرآن حکیم کی ان آیاتِ الٰہی کی جن ریفرنس کی مہواد تھے تو ہمارے پاس ایک سپیشل ڈیٹا اگر نہیں ہو دماغ میں انڈرسٹیننگ آف گارڈ کیلئے اور خصوصی نیات نہ ہو تو شاید ہم قرآن حکیم کا ہے اس ڈپ تک نہیں جا سکتے جس کے لیے ایک بالا تر انٹلیکشل میار چاہے میں اس کی مثال آپ کو یہ دیتا ہوں کہ حضرت امام زین العابدین آج سے پندرہ سو برس پہلے کی بات ہے یا چودہ سو برس پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص ان کے پاس سورہ حدید کی وضاحت کے لیے گیا اور سورہ حدید میں تھے کہ اللہ جانتا ہے کہ جو زمینوں میں ہے جو آسمانوں میں ہے جو زمین سے آسمانوں کو بلند ہوتا ہے جو آسمانوں سے زمینوں کو ڈلتا ہے اللہ ہر چیز سے باہبر تو اس نے پوچھا کہ امام المتقین یہ وضا کہ یہ اس کی تفسیر کیا ہے یہ پروسسز کیا ہے تو حضرت امام نے فرمایا نوزلت للمتعمقین فی آخر الزمان کہ تم آج کے لوگ اس بات کو نہیں سمجھ سکتے البتہ زمانہ آخر میں جو خدا پہ خوار و خوز کریں گے جو اللہ پہ خوار و خوز کریں گے جو لوگ جو ہیں خدا کی طرف متوجہ ہوں گے اور سمجھنے سوچنے کی کوشش کریں گے ان کو یہ بات ضرور سمجھ آجائیں گے زمانہ آخر میں تو آپ اس بندہ خدا کی دیکھتے ہیں نگاہ کہاں تک جاتی ہے کہ ہی نیو کہ زمانہ آخر میں ایک سکائی لیب آسمان سے گزرتے ہوئے زمین کی چونٹی کی خبر لے گی اس بندے کی نگاہ میں یہ تھا کہ اتنی ترقی پذیری ہو جائے گی کہ یہ زمین کے اندر کی خبریں اور اوپر کی خبریں کوئی موجزانہ کام نہیں سمجھا جائے گی جس سائنٹیفک انسٹومنٹس میں محیط ہو جائے گی تو ہم لوگوں کو آج کوئی ناجرم نہیں ہے کہ اللہ زمین کی بات کیسے سنتا ہے اور آسمانوں کے بات ہے کیونکہ ہمارے سامنے انڈویجول سطح کے وہ انسٹومنٹس آ چکے ہیں اگر انسان اسی حکمت غالبہ سے جو اللہ نے اسے عطا کی اتنی ڈیلکیسز تخلیق کر سکتا ہے تو اللہ تو اللہ ہی ہے اس کی تو بات کی کرنا محال ہے تو یہ قرآن کی آیاتیں زندگی اور آسمان اور دنیا اس وقت تک ہے جب تک کہ قرآن کی تمام آیات کا اسبات نہیں ہو جاتا یہ سمجھنے کی باتوں میں جو آپ سے کر رہا ہوں ہم لوگیں سمجھتے ہیں کہ ہماری پروگریسز ہمارے انٹلیکشل مگر قرآن حکیم میں ابتدائے کائنات دی ہوئی ہے اور انجام اس دنیا کا ابتداء دولو دے بٹوین دیز ڈسٹنسز اللہ تعالی نے قرآن حکیم میں جو کچھ بھی انسان نے اچھیر کرنا ہے وہ منشن کرتے ہیں اب آپ دیکھئے جب خدا یہ کہتا ہے اللہ اللہی خالقہ سماسماواتوں کہ اللہ نے سات آسمان بنائے اور اسی جیسی سات زمین ہے تو لاستان میں جب ایک باہر گیا تو میں نے ایک شخص سے کہا کہ ہمارے مزدیک سات یونیورسز ہیں اور سات زمین ہیں آپ کو اس یونیورسز میں کسی دوسری سمین کا سراغ اس لیے نہیں مر رہا کہ جو آپ جو ہم سات آسمان کا تصور لیے دیکھے ہیں وہ سات کم